بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج چینل میں آپ کو بتا ہوں کہ سلٹ پر چوک جو ہوتے ہیں سلٹ اس پر یہ جو بٹی ہوتی ہے جو ہماری شرٹ پر سائٹ پر سے نکلتی ہے وہ ہمیں اس پر کس طرح سے اپلائے کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں اس طرح سے ہوتی ہے نا تو میں اس کو ہاف انچ دور کٹ کر لیتی ہوں جب ہے جب بھی کوئی اگر آپ کے سائٹ پر بارٹر ہوتا ہے اور آپ کو چوک پر لگانا ہے دامن پر لگانا ہے تو آپ اس کے پرنٹ سے ہاف انچ دور اس کو نکال لیا کرو تھکے نا اور اس پر یہ دیکھیں میں نے سلٹ پر جو ہے وہ ایک سلائی لگا لی ہے چوک پر چوک بھی کہوں گی سلٹ بھی کہوں گی کچھ لوگ سلٹ کہتے ہیں کچھ چوک کہتے ہیں تو میں نے اس کو ایک سمپل سی جو ایک سلائی ہوتی ہے نا وہ میں نے اس کو لگا لیتی ہے تو دیکھیں میں نے اس کو آئرن کر لیا تھا ٹھیک ہے جو پٹنی ہے نا میری جتنی بھی چوڑی آپ کو لگانی ہے کوئی ایشو نہیں ہے جتنی بھی چوڑی لگانی ہے بہت ہی آرام سے اس طرح سے لگ جائے گی ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس کا یہ جو سینٹر ہے نا سینٹر اس سینٹر کو آپ مارک کر لیں ٹھیک ہے جو ہمیں چوک کا سینٹر بنانا ہے وہاں پر میں نے اس کو مارک کر لیا یہ دیکھیں جلو نشانٹی کے اب مجھے اپنے چوک پر اس کو لگانی ہے تو چوک کو اس طرح سے کھولیں آگے کی طرف سیدھی سائٹ کیونکہ ہمیں یہ اوپر کی طرف لگانی ہے تو بس اس کو دیکھیں بلکل اس سہاں سے سیدھی طرح سے میں نے کھول دیا ہے اس کو اب یہ جو میری پٹی ہے وہ میں اس کے اوپر رکھوں گی آپ اس کے ڈائریکشن دیکھ لیجئے آپ کو کون سی جو مطلب اس کا لیفز میرے پاس نہیں سونے آپ کے پاس کوئی پرنٹ ہو سکتا ہے تو اسے کس طرح سے آپ کو لگانا ہے ٹھیکی ڈائریکشن تو آپ اپنے حساب سے رکھیں گے تو اس طرح سے دیکھیں پٹی کو اُلٹا کر کر میں نے بھی رکھا ہے ٹینشن نہ لیجئے گا ٹھیک ہے اُلٹا کر کر اور اس پر ایک سلائن ہم اس طرح سے سینٹر پر لگا دیں گے ہماری فٹنگ والی وہ جوائنٹ آ رہا ہے وہاں پر یہ دیکھیں بس ایک سلائن یہاں لگا لیے نہیں اب یہ پٹی ہماری مووو نہیں کرے گی یہاں سے وہاں ہلے گی نہیں ٹھیک ہے نا اور اس کا جو سینٹر وہ بھی بہت ہی خوبصورا سا بیٹھ جائے گا بلکہ یہاں سے جو نوک ہیں نا وہ خود ہی خود بن جائے گی یہ دیکھیں بس پٹی کو اٹھائیں اور چوک کے اوپر اس طرح سے رکھتے ہیں تو یہ اس کا جو V شیپ ہے نا یہ خود ہی بن جائے گا یہ دیکھئے آپ کو اس پر کوئی محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے بہت آسانی سے یہ بن جاتا ہے اور بس اب اس کو بلکل اس پٹی کی کارنر اور جو آپ کا چوک کا کارنر دے دونوں کو ایک ساتھ بلکل ملاتے جائے اور اس کی کناری پر سلائے لگاتا ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے بہت آسانی سے لگ جاتا ہے یہ پٹی کوئی اتنی مشکل نہیں ہوتی اچھا کچھ لوگ پیچھے کی طرف لگا کر پھر اس کو آگے لے کر آتے ہیں تو وہ ایک تھوڑا سی محنت ہے اور وہ کافی حد تک جنو سیٹ پیٹھتی بھی نہیں ہے تو یہ زیادہ صحیح رہتی ہے اس لئے میں نے آپ کو یہ بہلا میتھرڈ بتایا ہے کہ بہت ایزی میتھرڈ ہے بکنرز بھی ایزی اس کو بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر میں اس پٹی کو فولڈ کر کر بلکل چونس کے کارنر کو بھی میچ کروں گی اور پٹی کو سیتا کر کر رکھوں گی آپ لوگ بھی اسی طرح سے بلکل تسلی سے کام کیا کریں کوئی چوزبازی نہیں کرنی ٹھیک ہے آرام جب بلکل سیٹ ہو جائیں کہ ہم سیٹسفائے ہو جائیں کہ جی اب ہمارا کارنر بلکل سیٹ ہو گیا ہے تو بس پھر اس کو آپ اسٹش لگا دیں یہ دیکھئے اس کی ایک کارنر پر اس طرح سے سلائی ہو گئی اب یہی میتھرڈ اسی طرح سے ہم نے دوسری سیٹ پر بھی کرنا ہے بس پٹی کو اٹھائیں دیکھئے گا بس یہ پٹی اٹھائیں خود ہی خود نوگ بھی بن جائے گی اور اس کا بھی شیپ بھی بن جائے گا اس کو اس کے ساتھ ملا دیں چاک کے ساتھ یہ دیکھئے بلکل ایک پل بن جاتا ہے اگر اچھا ہم جو پیچھے سے کر کر اور آگے لے کر آتے ہیں تو وہ پھر بہت مشکل ہوتا ہے اس میں شیپ بنانے میں گھنٹے لگ جاتے ہیں تو بہت مشکل ہو جاتی ہے اس میں یہ سب سے بیسٹ آئیڈیا ہے اور سب سے ایزی بھی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھئے لیوز کو بھی دیکھیں دونوں کی ڈائریکشن ایک ہی جگہ پر آگئی یہ بھی ہمیں سوچنے کی ضرورت نہیں پڑے گی دماغ زور ہی نہیں آئے گا کام وہ کرے جو آرام سے کر سکے وہ نہ کرے جو اپنے دماغ پر اتی ہے یہ ہی ٹینشن ڈال دیں ٹھیک ہے میں نے اس طرح سے لگا لی تھی اب یہ دیکھیں اب مجھے اس کے دوسری طرف سے لائے لگانے ہیں ٹھیک ہے اس پٹی کے لگانے کا اس کے پاتے یہ فائندہ ہو جائے گی دوسری سائیڈ پر ایک سائیڈ ہماری لگ چکی تھی اب دوسری سائیڈ کو بند کرنا ہے ٹھیک ہے اب یہ بس اس طرح سے دوسری سائیڈ سلائی لگا سیدھ سیدھا یہ دیکھیں کتنی فنیشنگ ہے پیچھے سے بھی کوئی زیادہ سلائیاں نہیں ہیں بس ایک کی سلائیڈ نظر رہی اور ایک جو چوک کی پہلے سے تھی بس دو سلائیاں اور بہت ہی صاف سترا لگتا ہے اچھا لگتا ہے بہت اچھا زائر سی بات ہی ہے ہم ہر چیز تو ایک ویڈیو پر نہیں بتا سکتے تو تھوڑا تھوڑا کر کر ہی بتانا پڑتا ہے اس کے لئے سب سے اچھا طریقہ ہے کہ اگر آپ نے میرا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پینڈ بھی سبسکرائب کر لیں لائک کر دیں اگر آپ چاہتے ہیں اپنی فیملی فرینڈز کو شیئر کرنا تو شیئر بھی کر دیں اور کمنٹ دے کر مجھے ضرور بتایا کریں کہ آپ کو یہ چیز کیسے لگی سمپل لگا یا ہارڈ لگا اس طرح سے کچھ کمنٹ ضرور دیا کریں اور اگر بیل کا پٹن بھی پریس کر لیں تو آپ کو جو جو میں ویڈیوز بناتی رہوں گے آپ کو نوٹیفکیشن ملتی رہی گی اور آپ آرام سے اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں اور سیکھ بھی سکتے ہیں تھوڑا تھوڑا کر کر کہتے ہیں کترہ کترہ کر کر ہی تو دریہ بنتا ہے تو آپ تھوڑا تھوڑا کر کر ہی سیکھیں گے یہ دیکھیں اس کا یہاں سے اوپر چوک کے پاس سے کتنی فنیشنگ ہے ٹھیک ہے نا اب آپ لوگ بھی اسی میتھرڈ سے پٹی لگائیے گا اور یہ پٹی بہت اچھی لگتی شرٹس پر تو بس اسی طرح سے دوسری سائٹ پر بھی نا آپ ایک سائٹ سے اٹھائیں سلائی اور کرتے 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 یہ دوسری طرف پر اس کو ہینڈ کر دیں بس پٹی لگ گئی تیار ہو گئی بہت ہی آرام سے آسانی سے زیادہ میں نے زیادہ جدد نہیں ہوئے ہیں تو اپنا بہت سارا خیال رکھی گا دعاوں میں آت اللہ حافظ